آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاؤزات نامزد کی جمع کرانے کا آخری دن نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کے لہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 133 سے بھی کاؤزات نامزد کی جمع کرا دیے گئے مریم نواز نے لہور میں دو قومی اور تین صوبائی حلقوں کے بعد سرگودہ میں پی پی اسی سے کاؤزات جمع کرا دیے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شہداد کورٹ کے حلقہ انہیں 196 سے کاؤزات نامزد کی جمع کرا دیے وائس شیئرمن تحریک انصاف شاہ محمود خوریشی انہیں 150 سے بھی امیدوار ہوں گے اسی حلقے سے ان کے بیٹے زین خوریشی اور بیٹی مہربانو خوریشی نے بھی کاؤزات نامزد کی جمع کرائے ہیں مزرشتہ روز شاہ محمود خوریشی مہربانو اور زین خوریشی نے انہیں 151 سے بھی کاؤزات جمع کرائے تھے سبرا ایمکیم پاکستان ڈاکٹر خالد مکبول صدیقی نے کراچی میں قومی اسمبلی کے تین حلقوں انہیں 248، انہیں 249 اور انہیں 250 سے کاؤزات نامزد کی جمع کرا دیے سبرا پشتونخہ مہرب محمود خان اچکزئی نے انہیں 266 چمن اور انہیں 265 پشین سے کاؤزات نامزد کی جمع کرائے انہیں 265 سے جے یو آئی فے کے سبرا مولانا فل رحمان کے کاؤزات نامزد کی بھی جمع کرائے گئے ہیں تحریک انصاف کے آزم سواتی نے ایمان سہرہ کے حلقہ انہیں 15 سے کاؤزات نامزد کی جمع کرائے ان کے وکیل آمیر خان ایڈوکیٹ کا کہنہیں کہ آزم سواتی کا مقابلہ نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ہوگا نواز شریف کے الیکشن لڑنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں مسلم لیگ نون کے راہنما بلال یاسین کی میڈیا سے گفتگو کہاں عدالتوں نے نواز شریف کو بری کر دیا نواز شریف کو سکروٹنی کے لیے 26 دسمبر کو بلایا گیا ہے ان کے نمائندے آئیں گے چیئرمن قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے محول سازگار ہے بعض سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں وہ وہی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں جو 2018 میں انہیں ملی سیٹ ارجسمنٹ کے لیے جے یو آئے این پی سمیت پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں سے بات چیت جاری ہے پی ٹی آئے راہنما عمر ایوب کا الزام ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کی جماعت کے سابق ایمین نے بلال ورک کو کازات نامزد کی جمع کراتے وقت وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا بلال ورک کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا تحریک انصاف امیدواروں کے گھروں پر چڑھائی اور توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے امیدواروں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑے کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اپنے بیان میں عمر ایوب نے کہا کہ تمام ہتکنڈوں کے باوجود پی ٹی آئے مقابلہ کرے گی پزشتہ روز پرویز الہی کے صاحبزاد مونس الہی نے اپنی والدہ کے ساتھ کازات نامزد کی جمع کراتے وقت پیش آنے والے واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی کہاں تھا کہ جب ان کی والدہ کو کازات نامزد کی جمع کرانے کے لیے آگے جانے دیا گیا تو گیٹ کے ساتھ کھڑے شخص نے ان سے کازات چھیننے کی کوشش کی تھی تحریک انصاف کا بلے کا نشان واپس لینے کا ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ منگل کو چیلنج کرنے کا اعلان بیرسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ امید ہے عدلیہ بلے کا نشان بحال کرے گی الیکشن کمیشن نے اب تک فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی فراہم نہیں کی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں کہ درخواست گزار پی ٹی آئے کا حصہ تھے یا نہیں اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ کس قانون یا ذابطے کی خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن کا حال یا آرڈر اس کے پہلے آرڈر سے متصادل ہے اسلامباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے احتجاج کرنے والے بلوچ یک جہتی کانسل کے مظاہرین سے حکومتی ٹیم کے مذاکرات میں پیش رخت ترجمان اسلامباد پولیس کا کہنے ہیں کہ اسلامباد میں گرفتار کیے گئے مظاہرین کو رہا کیا جا رہا ہے قانونی تقاضے مدد نظرک کر گرفتار مظاہرین کی زمانتیں منظور ہوئیں گرفتار افراد کے عزیز و اقارب معلومات اور مدد کے لیے رابطہ کریں تاکہ قانونی معاونت دی جا سکے پولیس کے مطابق مظاہرین نے حکومت کی وزراء کمیٹی اور گورنر بلوچستان سے گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اسلامباد میں مظاہرین پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا لانگ مارچ میں موجود کسی خاتون پر کوئی تشدد نہیں کیا نگرا وزراء اطلاعات بلوچستان جانت سی کی پریس کانفرنس کہا مٹھی بھر افراد ایک ایجنڈے پر اسلامباد کے لیے نکلے لانگ مارچ میں گزدل دشمن نے عورتوں بچوں کو استقبال کیا استعمال کیا دہشتگردوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتا سابق ایم این اے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چوئی ایم این نور عالم خان نے جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا جے یو آئی رہنواؤں کے ہمرا پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا فلد الرحمن نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے آواز اٹھائی مولانا فلد الرحمن جو کہتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے اپٹ آباد میں کچھ مکان میں لگی آگ ایک ہی خاندان کے نو افراد کی جان لے گئی آگ لگنے کے بعد مکان کی چھت گر گئی جاں بھک افراد میں ماں اور آٹھ پچے شامل کراچی میں سٹریٹ کرمینلز بے لگام گلی محلوں میں آنے جانے والے بزرگ بھی محفوظ نہیں عزیز آباد میں عمر اسیدہ خاتون سے پرس شین لیا چلتی بائک پر ملزمان نے پرس کھینجا تو خاتون کے کندھے پر چوٹ آئی گروہ مندر کے قریب ٹارگٹ کلنگ کی وارداد میں فائرنگ سے ایجانس نامی شخص جان بھک پولیس کے مطابق مقتول فٹ پانک پر بھاگ رہا تھا اور ملزمان گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہے تھے اینی شاہدین کے مطابق ملزمان ایک گاڑی اور ایک مورسائیکل پر سوار تھے مقتول کو پانچ سے زائد گولیاں ماری گئیں پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ لگتا ہے فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا میں ملزمان نے پیزا کے پیسے دینے کے بجائے فائرنگ کر کے ڈیلیوری بائی کو قتل کر دیا تھانہ صدر میں مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج ملتان کے ریواری محلے میں مٹھائی کی دکان پر ڈکیتی مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان جا بھگ ملزمان فرار نوجوان کے اہل خانہ اور اہل علاقہ کا احتجاج پولیس کا کہنے ہے کہ نوجوان ناشتہ پوائنٹ کے باہر کرسیاں لگا رہا تھا جب ایک نوجوان آیا اور فائرنگ کر کے پیدل ہی فرار ہو گیا تحقیقات جاری رالپنڈی میں کلر سیدہ کے علاقے میں دوران ڈکیتی قتل کا ڈراپ سین پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول کی بیوی اور اس کا دوست قاتل نکلے ملزمان نے قتل کی واردات کو ڈکیتی مضاحمت کا رنگ دینے کی کوشش کی واردات کے وقت بیوی مقتول عابد کے ساتھ مڑ سائیکل پر سوار تھی لاہور میں سموک کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہونے لگی ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو تین تیس پر پہنچ گیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنگز کردو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ کالام میں منفی پانچ ڈگری ریکارڈ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختون خامس چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برپاری کا امکان کشمیر میں وادی نیلم کے پہاڑوں پر برپاری پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں صبح اور رات میں شدید دھوند موٹر ویس پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی گیس کا بل تو آتا ہے پر گیس نہیں آتا گیس کے بل بھی بہت آ رہے ہیں اور لکڑیاں مہنگی پڑھ رہی ہیں ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں اتنی مہنگی لکڑیاں پڑھتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ خود پریشان ہیں دھوان ہوتا ہے مولے آلے چکتے ہمارے بھاری بل تو آتے ہیں گیس نہیں آتی ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ یا انتہائی کم پریشر سے سردی میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ نہور سمیت بنجاب کے بیشتر شہروں میں گیس گھنٹوں غائب شہریوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت بھی گیس میسر نہیں پشاور الیکٹری کمپنی نے پیسکو ریجن میں اگلے چند روز تک فورسٹ لوڈ مینجمنٹ کی خبر سنا دی کہا شدید دھن کے باعث سرکٹ کر جاتے ہیں مقررہ اوقات کے علاوہ ایک یا دو گھنٹے اضافی لوڈ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے گھرہ احمر میں کارگو جہازوں پر حملے تیز بھارتی جھنڈا بردار آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ ایم وی سائے بابا پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ہوتیوں کے علاقے سے آنے والے چار ڈرونز تباہ کر دیئے پینٹاگون نے بھارتی ساحل کے قریب کیمیکل ٹینکر پر حملے کا الزام ایران پر آئیت کر دیا گزشتہ روز ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز سعودی عرب سے خام تیل لے کر بھارتی بندرگاہ آ رہا تھا فلسطینی مضاحمت کاروں سے جھڑپ میں تیرہ اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیلی فوج کی تصدیق ہفتے کو حلاق مزید آٹھ اہلکاروں کی شناکت جاری کر دی غزہ پر اسرائیلی بمباری میں پانچ ارغمالی بھی مارے گئے اسرائیل کا حماس کے اہم رہنما حسن الاترش کو فضائی حملے میں قتل کرنے کا دعویٰ کہا حسن نے حماس کو اس اسلحہ فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں دو سو فلسطینی شہید اسرائیل نے ایک اور صحافی کو قتل کر دیا اسرائیل غزہ میں اب تک ایک سو ایک صحافیوں کی جانے لے چکا ہے اسرائیلی فوج کا خان یونس کے اسپطال الامل پر گرون حملہ تیرہ سال کا بچہ شہید عرب میٹیا کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں آٹھ ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں اسرائیل نے غزہ میں صدی کی انتہائی تباہ کن جنگ چھیڑی ہے غزہ کے اسپطالوں کے قریب سب سے بڑے بم گرائے گئے امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں تباہ امارتیں حلب شہر میں تین سال کے دوران تباہ امارتوں سے دگنی ہیں امنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری قتل عام اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ روک سکتا ہے سلامتی کانسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے سیکٹری جرنل اخبار میں متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ جیسے جیسے تنازہ شدت اختیار کرے گا دہشت بڑھتی جائے گی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ہار نہیں مانیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اسٹرائیلی وزیراعظم کو غزہ میں فوجی کاروائیوں کے دوران شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے اور جنگ زدہ علاقوں سے شہریوں کے محفوظ انخلاقی اجازت دینے پر زور غزہ میں اسٹرائیلی جاریت کے باعث اسٹرائیل کے شہر بیت اللہم میں کرسمس کی خوشیاں مانت پڑھنے لگیں بیت اللہم کی مسیحی برادری بھی دل گرفتا کہتے ہیں کہ نہ بچے نہ بڑھے کوئی جشن منانے کو تیار نہیں ہمارے دلوں میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی آسٹریلیا کے شہر ملورن میں فلسطینی پر چمتھامے شہریوں کا احتجاج بیت اللہم میں کرسمس نہیں کہ بینرز جب آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو غزہ میں بم گے رہے ہیں مظاہرین کے شاپنگ سینٹر کے باہر نال وضع پر اسٹریلی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے فلسطین کے ہامی سینکڑوں افراد نے لندن کی مصروف تجارتی شہرہ بلوک کرتی برطانیہ سے اسٹریل کو اسلحہ نہ دینے کا مطالبہ نیو یوک سٹی میں بھی شہریوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ اسٹریلی حملے روکنے کا مطالبہ مگوزہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت کرتی زلہ جب موں میں محاصرے کی آر میں ایک اور کشمیری کا معورہ عدالت قتل پزشتہ روز بھی اسی علاقے میں ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا آسٹریلیوی ریاستوں مغربی آسٹریلیا اور کونز لینڈ میں ہیٹ ویویو ایلرٹ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈکری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان پرس میں پارا 35 ڈکری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے جو کہ دسمبر کے عصد سے پانچ ڈکری زیادہ ہے حکام نے شدید گرم موسم کے باعث جنگلات میں لگی آگ میں اضافے کا خطرہ ظاہر کر دیا اور سویلیا کے مشرقی ساحلی علاقے مستعدار بارش کی زد میں نیو ساؤت ویلز کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی وارننگ جاری مسجد نبوی میں روزہ شریف میں داخلہ سال میں ایک بار ممکن ہوگا اجازت نامہ ایک سال میں صرف ایک بار جاری کیا جائے گا سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق دوسری بار داخلے کا اجازت نامہ 365 روز بعد ملے گا امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مندر کی دیواروں پر موڈی مخالف اور خالستان کے حق میں نارے لکھ دیئے گئے حکومت مخالف ناروں پر بھارت برہم امریکہ سے تحقیقات کا مطالبہ بھارتی وزار خارجہ کا کہنے ہے کہ سان فرسسکو کانسل خانے نے امریکی حکام کو شکایت درج کرا دی ہے آئی سی سی نے آسٹریلین بیٹر اسمان خاجہ کو فلسطین کے حق میں بلے پر تحریر اور جوتے پر امن کی علامت فاختہ کے نشان بنانے سے روک دیا اوپننگ بیٹر نے اس سلسلے میں پرکٹ آسٹریلیا سے کئی ملاقاتیں بھی کی تھی باکسنگ ڈیٹ ٹیسٹ سے قبل وہ اپنے بلے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے آرٹیکل ون کا حوالہ اور جوتے پر سیاہ فاختہ کی علامت کے ساتھ پریکٹس کرتے نظر آئے اس سے قبل اسمان خاجہ نے پہلے ٹیسٹ میں فلسطین میں اسرائیلی جاریت کے خلاف بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر کھیلے تھے اسمان خاجہ اپنے بلے پر سب کی زندگیاں برابر ہیں اور آزادی انسانی حق ہے کا نعرہ لکھنا چاہتے تھے ٹک ٹاکر سندل خٹک بھی اپنے آبائی علاقے کے مسائل کے حل کے لیے انتخابی میدان میں سرگرم خیبر پختون خاصے خواتین کی مخصوص نشست پر کاؤزات نامزد کی جمع کرا دیئے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے ان کے علاقے کے لوگوں کو گیس میں اثر نہیں عوام کی سپورٹ سے مسائل کے حل اور خواتین کو بائی اختیار بنانا مقصد ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے وابست کی ظاہر کرنے سے گریز کس سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا دل ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے یہ تو اگر میں نے بتا دیا تو آپ سمجھ جائیں گے میں نے کہاں اپلائی کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بتا چل جائے گا واقعی ساتھ دل کا رشتہ ایپ نے زیادہ وزن سے پریشان لڑکی کا بھی جوڑ ملا گیا فرہ کے ڈیر سو کلو وزن کے باوجود رشتہ ایپ پر چند دن میں رشتہ تیہ ہو گیا دل کا رشتہ ایپ پر جب زیشان کو فرہ کا پروفائل نظر آیا تو انہوں نے فوری فیصلہ کر لیا وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اس کی شادی مشکل ہے وہی اب جوڑی کی تعریف کرتے نہیں تھے موسیقی